اسلام علیکم تلویل بو آج ہم چھٹی جماعت اردو کی کتاب کا چپٹر ہمارے دیسی کھیل پڑھیں گے اچھا اس چپٹر میں ہم آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کریں گے کہ کھیلوں کے حوالے سے چاہے وہ انٹرنیشنل ہوں یعنی بین الاقوامی کھیل ہوں یا دیسی کھیل ہوں یعنی علاقائی کھیل ہوں ان کے بارے میں تفریح ہمیشہ سے ہی انسان کو مرغوب رہی ہے بلکہ داناؤں کا تو کہنا ہے کہ ان تفریح انسان کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی غزہ آج کی مچینی دور میں اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے دن بھر کی تقدو اور جدو جہد کے بعد اگر انسان کچھ دیر کے لیے اپنے ذہن اور جسم کو سکون نہ پہنچائے تو وہ آنے والے کل کے لیے خود کو تیار نہیں کر سکتا تفریحات میں کھیل سرے فیرست ہیں کھیل کا دورہ فائدہ ہے ایک تو یہ اس تفریح کا مقصد بھی حاصل ہوتا ہے جو آج کے مصروف دور کی بنیادی ضرورت ہے اور تفریح کے ساتھ ساتھ جسم کی ورزش بھی ہو جاتی ہے جس سے انسان صحت مند رہتا ہے انسان اگر جسمانی لحاظ سے صحت مند نہ ہو تو زندگی کا بھرپور لطف حاصل نہیں کر سکتا ہے اس لیے صحت مند تندرست اور توانہ رہنے کے لیے کھیل کوت یا ورزش انتہائی ضروری ہے یعنی کہ کھیل کیا دورہ فائدہ ہے یعنی کہ ڈبل بینیفٹ ہے اس طرح ہے کہ جب ہم کوئی کھیل کھیلتے ہیں فیزیکلی جسمانی طور پر کھیلتے ہیں تو اس سے ہماری ذہنی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے ہم فریش بھی ہو جاتے ہیں تفریح بھی حاصل ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور آج کے دور کے حساب سے آج جو جتنا مصروف دور چل رہا ہے اس کے حساب سے ہمارے یہ کھیل کے لیے الگ سے یا ورزش کے لیے الگ سے ٹائم نکالنا ایکسرسائز کے لیے سے ٹائم نکالنا پوسیبل نہیں ہے تو کھیل فیزیکلی کھیل کھیلنا ضروری ہے چاہے ہم تھوڑے ٹائم کے لیے تھوڑے وقت کے لیے کچھ وقت کے لیے بھی کھیلیں لیکن ٹائم نکال کر کھیلیں ضرور تاکہ ہماری جسمانی صحت بھی اچھی رہے دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کے لوگ بھی مختلف کھیل کھیلتے ہیں ان میں بعض کھیل جو پاکستان کے علاوہ دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی کھیلے جاتے ہیں ان کو بین الاقوامی کھیل کہا جاتا ہے مثلا فوٹبال کرکٹ ہاکی والیبال اور اسکوائش یہ وہ کھیل ہیں تعلیم علموں جو پاکستان کے علاوہ پوری دنیا میں کھیلے جاتے ہیں جس میں فوٹبال اور کرکٹ سرے فیرز نے سرے فیرز نے مراد یہ کہ موسٹ پاپولر گیم ہے مقبول بہت زیادہ مقبول ہے پوری دنیا میں کرکٹ اور فوٹبال بین الاقوامی کھیلوں کے علاوہ پاکستان میں اور بھی بہت سے کھیل لوگ کھیلتے ہیں ایسے کھیل جو کسی خاص علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور اس علاقے کی تیذیب اور معاشرت کی نمائندگی کرتے ہیں علاقائی کھیل کہلاتے ہیں ان کھیلوں کا انہیں کا زیادہ تر علاقائی میلو وغیرہ کے موقع پر کیا جاتا ہے اچھا کچھ کھیل ایسے ہوتے ہیں جو اپنے اپنے ملکے یا علاقے یا کسی مخصوص تیذیب اور معاشرت کی حساب سے ہوتے ہیں وہ اسی علاقے میں بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں اور کھیلے جاتے ہیں اور ان کھیلوں کا جو انعقاد کیا جاتا ہے ان کے میلے وغیرہ جو کیا جاتے ہیں وہ علاقائی میلے جو لگتے ہیں ہر علاقے کے اپنا ایک میلہ ایک ثقافت ہوتی ہے اس کے حساب سے وہ ڈیزائن کیا جاتے ہیں ہمارے دیسی کھیلوں میں کبڈی رساکشی کشتی گلی ڈنڈا اور دوسرے کھیل شامل ہیں جن کو بچے اور بچیاں بھی بڑے شوق سے کھیلتے ہیں ہمارے دیسی یا علاقائی کھیلوں میں کبڈی سرے فیرست ہے یہ پاکستان کے اکثر علاقوں کا پسندیدہ کھیل ہے حقیقت یہ ہے کہ یہ کھیل صحت مند توانا اور پھرتیلے جوانوں کا کھیل ہے اس کھیل میں جسمانی قوت غیر معمولی حاضر دماغی اور پیجو دعو دعو پیج کی لگانے اور حریف کھلاڑی کو پکڑنے یا اس کی گریفت سے کامیابی کے ساتھ نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے کبڈی ایسے کھیل ہے کہ ہر دو ٹیمیں مل کر کھیلتی ہیں اس میں دونوں ٹیموں میں عموماً چھے چھے کھلاڑی ہوتے ہیں ہر ٹیم میں یعنی دونوں ٹیموں میں ٹوٹل بارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ ایک کھلاڑی کو دوسری کھلاڑی کی یا دوسری ٹیم کی کوٹ تک جانا ہوتا ہے اور وہاں سے دوسری مخالف ٹیم کے کھلاڑی کو پکڑ کر یا اس کو ٹچ کر کے چھو کر واپس اپنے کوٹ تک آنا ہوتا ہے بغیر مخالف ٹیم کے پکڑے اگر مخالف ٹیم کا کھلاڑی پکڑ لیتا ہے تو وہ کھلاڑی کو آؤٹ قرار دیا جاتا ہے یعنی کہ اس کا کوئی پوائنٹ شامل نہیں کیا جاتا اس کھیل میں عمومن کھیل کے میدان کے این درمیان یہ وہی بات ساری ہیں ساری ہیں جو کہ میں نے بھی تھوڑی در بتایا اس کے علاوہ آپ کے پاس جو دوسرے کھیل جو ہوتے ہیں وہ آپ کے جو ہوتے ہیں وہ کبڑی کے علاوہ رسا کشی کے کھیل بھی ہمارا ایک دیسی کھیل ہے اس کھیل میں دونوں ٹیمیں حصہ لیتی ہیں ہر ٹیم کے کھلاڑیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے عام طور پر ہر ٹیم میں گیارہ گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اچھا رسا کشی کی کھیل میں ہر ٹیم میں گیارہ گیارہ کھلاڑی ہوتے ہیں اور رسا کشی کا کھیل جو ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ دونوں ٹیمیں آمنے سامنے کھڑی ہوتی ہیں اور دو الگ الگ پورٹ بنایا جاتے ہیں یعنی کہ حصے بنایا جاتے ہیں دونوں ٹیموں کے ایک موٹا سا رسا ہوتا ہے اس کے سینٹر میں ایک لال کلر کا یا یلو یا بلو کلر کا ایک سوائزیٹ کوئی سے بھی کلر ہو سکتا اس کا ایک رومال باندیا جاتا ہے اور وہ بلکل سینٹر میں یعنی کہ درمیان میں رکھا جاتا ہے وہ حصہ اب جس ٹیم کے گھلاریوں میں زیادہ طاقت ہوتی ہے وہ رسے کو یعنی اس نشان کو اپنے کوٹ کی طرف کھیج لے جاتے ہیں تو ایسے کرنے پر جس رومال جس کوٹ میں جائے گا جس ٹیم کی کوٹ میں جاتا ہے وہ ٹیم پاتے قرار پاتی ہے اور مخالف ٹیم کو شکست ہوتی ہے اس کے علاوہ کبڑی اور رشتہ کشی کے علاوہ کشتی بھی ہمارے ایک قدیم علاقہی کھیلے یہ آج کل دنیا میں بھی کشتی کے مقابلے ہوتے ہیں جو ہم اکثر ٹیلی ویجن پر دیکھتے ہیں لیکن ہمارے ہاں کشتی کے جو مقابلے ہوتے ہیں وہ ان مقاملوں سے بلکل مختلف ہوتے ہیں ہمارے دیستی کشتی میں پہلوان اکھاڑے میں اتھرتے ہیں اور پھر دونوں دعو پیچھ لگاتے ہیں ہر ایک اپنی طاقت اور مہارت کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے ہر ایک پہلوان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو پیٹ کے بل زمین پر گرا دے اس کھیل میں جب تک دوسرا کوئی ایک پہلوان دوسرے کو چھت نہیں گرا دیتا یعنی کہ چھت سے مراد یہاں پہ ہے کہ پیٹ کے بل نہیں گرا دیتا تو کشتی کا مقابلہ جاری رہتا ہے کشتی کے دوران میں ہر پہلوان کے طرفدار ہمائیتی نماناروں کے ذریعے اپنے پہلوانوں کا دل بھیلاتے ہیں ڈھول بجانے والا ڈھول بجا کر ان میں جوش پیدا کرتا ہے جو پہلوان جیت جاتا ہے اس کے ہمائیتی اور ساتھی اسے پھولوں کا ہار پہنا کر اس کی حوزتہ افضائی کرتے ہیں یعنی کہ یہ پہلوانوں کا کھیلے دو طاقت کے بلبوتے پہ اور اپنے دعو پیش کے بلبوتے پہ مخالف پہلوان کو گرا دیتا ہے چھت گرا دیتا ہے یعنی کہ پیٹ کے بل گرا دیتا ہے وہ پہلوان پھواتے کران پاتا ہے اور مخالف کو شکست ہوتی ہے مخالف پہلوان کو شکست ہوتی ہے لیکن یہ کافی انٹرسٹنگ کھیل ہے کافی دلچسپ کھیل ہے کیونکہ پہلوان کبھی ایک پہلوان ہاوی ہو جاتا ہے کبھی دوسرا پہلوان ہاوی ہو جاتا ہے اور یہ مقابلہ سننے میں لگ رہا ہے کہ میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں اس سننے میں لگ رہا ہے کہ پانچ سے دس منٹ میں مقابلہ پورا ہو جاتا ہوگا جبکہ ایسا حقیقت میں نہیں ہے اس کا ایک ایک راؤن کافی دیر تک چلتا رہتا ہے کیونکہ کبھی ایک پیلوان حاوی ہوتا ہے تو کبھی دوسرا پیلوان حاوی ہوتا ہے ہمارے دیسی کھیلوں میں ایک مقبول کھیل گلی ڈنڈا ہے یہ کھیل انتہائی سستہ ہے اور ہمارے دیہات کے لوگوں کا پسندہ کھیل ہے اس کھیل کو دو آدمی بھی کھیل سکتے ہیں اور دو ٹی میں بھی اس کھیل میں لکڑی کا ایک ڈنڈا اور ایک گلی استعمال ہوتی ہے لکڑی کا ایک بالش پر ٹکڑا لے کر اس کے دونوں کناروں کو چاکو وغیرہ سے نوکدار بنائے جاتا ہے اس کو گلی کہا جاتا ہے گلی کو مارنے کے لیے ایک لکڑی کا ایک ڈنڈا ہوتا ہے گلی کو زمین پر رکھ کر اس کے ایک سرے پر ڈنڈے سے چوٹ لگاتے ہیں چوٹ لگنے پر گلی زمین سے اوپر کی طرف اٹھتی ہے کھیلنے والا کھلاری ہوا میں اوپر اٹھی ہوئی گلی کو زمین پر گرنے سے قبل ڈنڈے کی ذریعے چوٹ مارکہ دور پھیکنے کی کوشش کرتا ہے جب مخالف ٹیم کے کھلاری سامنے فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ گلی کو زمین پر گرنے سے قبل پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اگر وہ پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر مارنے والے کی باری ختم ہو جاتی ہے دوسرا کھلاری باری لینے کے لئے آزا ہے اگر مخالف ٹیم کے کھلاری گلی کو کیچ نہ کر سکیں تو مارنے والا کھلاری ڈنڈا گتی پر رکھ کر دیتا ہے مخالف کھلاری گلی کا نشانہ لے کر ڈنڈے کو مارنے کی کوشش کرتا ہے گلی اگر ڈنڈے کو لگ جائے تو کھیلنے کی باری ختم ہو جاتی ہے اگر گلی ڈنڈے کو نہ لگے تو کھلاڑی کی باری جاری رہتی ہے اس کے علاوہ آنکھ مچولی اور کوٹلا چھپا کی اور ککلی وغیرہ دیہاتی لڑکوں اور لڑکیوں کے پسندیدہ کھیلیں تو تالبیل وہ یہ ہم نے دیسی کھیلوں کے حساب سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے دیسی کھیلیں اور ان میں دیسی کھیلوں کو آج کیونکہ ہم ٹی وی وغیرہ پر اتنا زیادہ فوکیت نہیں دیتے اہمیت نہیں دیتے لیکن یہ بھی ہمارے دیہات اور گاؤں کے علاقوں میں کافی اہمیت کے حامل ہے اور ایک جسمانی لحاظ سے اچھی خاصی ورزش بھی کراتے ہیں کرائی ہو جاتی ہے ان کھیلوں کے ذریعے اچھا تالبیل اس چپٹر کا جو کام ہے چاہے سوال یا الفاظ معنی خالی جگہ جو بھی ایکس ویز ایڈ یا گرامر کا جو کام ہے وہ آپ کو وارٹس اپ پہ یا پی ڈی ایف پہ آویلیبل ہوگا تو آپ وہاں سے اس کام لے سکتے ہیں اور جن کے پاس وارٹس اپ وغیرہ نہیں ہے تو وہ اسکول لاکر اس چپٹر کا ہینڈ آوٹ بھی لے سکتے ہیں اچھا ایک بات یہ ہے کہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو کلاس سیکس کا جو حصہ قواعد کا کام ہوگا وہ گرامر والے ہیں قواعد یعنی کہ گرامر والے پورشن میں ہی کرنا ہے آپ پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ وہ لٹریچر کا کام گرامر ہو گرامر کا کام لٹریچر میں مکس ہو گیا تھا اور مرچ کر دیا گیا تھا تعلیمیوں کی طرف سے تو آپ لوگ اس بات کا تھوڑا سا خیال لکھے گا کہ قواعد والا کام جو گرامر میں ہی کیا جانا ہے